بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رب کہتا ہے کسی کو تکلیف دے کر مجھ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا لیکن اگر کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکالیف کی فکر مت کرنا غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کرو کیونکہ سفر جتنا طویل ہوتا جائے گا واپسی اتنی ہی دشوار ہوگی حسد کی کمی بدن کی تندرستی کا سبب ہے اچھا دوست سفید رنگ کی طرح ہوتا ہے سفید رنگ میں کوئی بھی رنگ ملاو نیا رنگ بن جائے گا مگر دنیا کے سارے رنگ ملا کر بھی سفید رنگ نہیں بنتا دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جنپڑی میں حکمرانی کر لے محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہو جو اللہ نے تیرے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ تجھے ضرور ملے گا مگر سبر محنت اور ایمانداری سے حاصل کرو تو تجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا اگر آپ کو کوئی اچھا لگتا ہے تو اچھا وہ نہیں اچھے آپ ہیں کیونکہ آپ اس میں اچھائی تلاش کرتے ہو خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے وقت دیکھتے ہیں بلکہ خواب وہ ہوتے ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے رشتے کی قدر کیجئے کہیں ایسا نہ ہو کے کوئی احساس کرواتے کرواتے تھک جائے اچھے نیت والوں کو سکون ڈوننا نہیں پڑتا ان کے دل کسی نکھری سبوں کی طرح اجلے اور پرسکون ہوتے زندگی ہمیں ہمارے منصوبوں کے مطابق جینے کی اجازت نہیں دیتی انسان جی نہ سوچے کہ اللہ فوراں دعا قبول نہیں کرتا بلکہ شکر ادا کرے کہ فوراں گلتی کی سزا نہیں دیتا کسی سے اتنی ہی محبت کرو جتنی وہ آپ سے کرتا ہے بے حساب محبت ذہنی بربادی کا باعث پنتی ہے دو چیزیں اپنے اندر پیدا کر لو نمبر ایک چپ رہنا نمبر دو معاف کرنا کیونکہ چپ رہنے سے بڑا کوئی جواب نہیں اور معاف کر دینے سے بڑا کوئی انتقام نہیں ان چیزوں کو کبھی ظاہر مت کرو کسی کا عیب اپنے دل کا بید امانت کی بات سفر کرنے کی حمد اپنی تجارت میاں بیوی کا راز زیادہ ضرورت اپنے دوست کے راز اللہ کی راہ میں دی ہوئی ہرات نفس چار چیزوں سے ہلاک ہوتا ہے ہمونچی کا ہنجر بھوک کی تلوار لوگوں کے مجمع سے الگ تھلگ رہنا کم سونا اپنی عمر اور مال پر کبھی اعتبار نہ کرنا کیونکہ جو چیز گنتی میں آ جائے وہ لازمی حکم ہونے والی ہے کوئی آئینہ انسان کی سچی تصویر نہیں پیش کر سکتا جتنی اس کی گفتگو تین چیزیں انتہائی مشکل ہیں راز کو راز رکھنا بیزتی کو بھول جانا اور فرصت کو صحیح استعمال کرنا